قرآن کی الفاظ دیکھو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ مِهِنَّا میں اس آیت پر بڑا حیران ہوتا تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری ماں حرام تم اپنی ماں سے نکا نہیں کر سکتے تم اپنی بیٹی سے نکا نہیں کر سکتے تم اپنی بہن سے نکا نہیں کر سکتے تم فلاں سے نکا نہیں کر سکتے ساتھ سے نہیں کر سکتے سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا نا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکا نہیں کر سکتے تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکا نہیں کر سکتے ظاہر سے بات ہے کیا خیال ہے بھئی سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے تمام فقہ کا اجماعہ کہ بھی گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکا نہیں کر سکتے تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا تو فقہاں نے بتایا کہ یہ قیدیں اتفاقی ہیں یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالتے تھے تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائلائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ سوتیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو کہ پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں بھئی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو تو سوتیلی بیٹی کا ذکر کیوں اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہا ہے کیونکہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماں کی گود میں پلتے ہیں اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں معاملہ آتا ہے سوتے لی بیٹی کا اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس بیس پر کے بچے نا کم بغت کہیں لے آئے ٹھیک ہے نا ساری زندگی رولتی ہیں اس بیس پر کے یہ بیوائے ہم نہیں نکاح کریں گے تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوائے سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اس کو اللہ کے کلام کا جز بنا دیا بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے نہیں آرہی سمجھ میں قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے ملامت کرے تو یہ کس کی تربیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکاح بھی کر رہے ہیں اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے تو یہ تاکہ صحابہ کی عادت لوگوں کے سامنے رہے باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا ہے یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے اس لئے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا ہائلائٹ تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکا بیوہ عورت سے نکا کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے اور ربائب کا لفظ کیا ہے جو آپ کی تربیت میں پلے فی حجور اکم جو گود میں ہو یعنی کسٹڈی میں بھی لیا بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں خرچہ میں دے دیا کروں گا یہ تو تربیت ہے یا میں مدرسے میں داخل کر دوں گا یہ کیا کہلے گا تربیت لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسی تربیت نہیں حجور حجر گود کو کہتے ہیں اپنے گھر میں لا کے اپنے گھر میں رکھ کے ٹریننگ اور تربیت بہت مشکل ہے بھائی یہاں آکے آپ کا میرا اختلاف میرا کیا میں کون ہوتا ہوں یہاں آکے ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے شروع کہتے ہیں پھر نماز روزی یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہے ہیں آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائے پابندیاں لگا دیتی ہیں ابھی ہم نے نکاح پڑھائے ہیں نا پچھلے ہفتے وہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا یہ پتہ نہیں تلاقی آفتہ تھی کتنا بڑا پلا پلا ہے بچہ وہی ان خاتون کا کتنا بڑا بچہ تو کر رہے ہیں لوگ شکر اللہ کا فضل ہے تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کماری سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے کام نکالو پیسے پکڑاؤ پتلی گلی سے نکل لو بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو فیملی پلاننگ اسلام سے نہیں آیا یہودیوں سے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو تمہاری جائدہ دیکھا جائے گا انوائرمنٹ خراب کر دے گا لاہور پہلے کتنے درخت تھے اب ڈبل ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ خراب کرے گا میرے پیسے کھائے گا ایکچولی تعلیم ایڈکیشن ناموں پہ اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے بیوہ عورتوں کے یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس بولو بھائی نہیں ملے گی سب دھنندے بن جائیں گے انسان اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق